بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میرا محسن ٹرانسمیشن کے اندر بابا جان آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح بچے کو نماز کے بارے میں کہنے کا حکم ہے کہ سات سال کی عمر میں اس کو نماز کا کہا جائے اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کو مارنے کا بھی حکم ہے تو کیا روزے کے بارے میں بھی یہی حکم شرعی ہے یا کچھ اور ہے اس پہ حضور رانمہ فرمائیے گا اس کا حکم بھی بالکل جس طرح نماز کی طرح ہے اسی طرح اس کا حکم روزے میں بھی یہ شریعت کا بچے کو روزے کا حکم دینا بھی نماز ہی کی طرح کا حکم رکھتا ہے یعنی جب بچہ سات سال کا ہو جائے سات سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنے کا کہا جائے جب سات سال کا ہو جائے کہ بیٹا روزہ رکھو اس کو روزہ رکھنے کا کہا جائے جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہو جو شریعت کا حکم ہے سات سال کی حکم سے سات سال کی عمر سے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا جائے جیسے نماز کا کہا جاتا ہے کہ اب نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن جب آپ کا بچہ دس سال کا ہو جائے دس سال کا اور اب بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت کا جو حکم قرآن حدیث کا ہو یہ ہے کہ اس کو مار کر روزہ رکھویا جائے کہ دس سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مار کر نماز پڑھائی جائے اس کو مارنے کا حکم ہے مگر آج ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ بچہ دس سال کی عمر کو بھی کروس کر گیا اور بچہ یہ بھی نہیں کہ کوئی کمزور ہے کوئی بیمار ہے کوئی لاغر ہے ہٹا کٹا مٹا تازہ بچہ ہے مگر پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا اور ماں بھی اور باپ بھی بڑے خوشی سے بڑے نہیں نہیں کوئی بات نہیں بچہ اتنا مٹا ہے مگر ماں بھاک کے کہیں گے بڑا کمزور ہے بہت ہی کمزور ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے آپ سب لوگ ہس رہے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کون مٹے تازی ہیں نہیں شریعت کا حکم سر کی آنکھوں پر ہے ہر چیز سے پہلے نہیں اس کو یہ شے ہی نہیں دینی چاہیے کہ نہیں نہیں کوئی ضرور نہیں روزہ رکھنے کی اس کو بتایا جائے کہ یہ بہت بڑا گھنا ہے دس سال کی بعد بھی تم روزہ نہیں رکھ رہے کیوں نہیں رکھ رہے روزہ اس کو مار لگائی جائے روزہ کے لیے جس انداز سے بھی اس کو روزہ رکھوایا جائے اس کو رکھوایا جائے روزہ جون سے سات سال کی عمر کے بعد حکم ہے کہ اس کو روزہ کا کہنا شروع کر دیں جیسے نماز کا کہنا شروع کر دیں